جی اسلام علیکم اس ویڈیو کے اندر ہم بات کریں گے وٹ آر گوگل ویب سٹوریز گوگل ویب سٹوریز ہیں کیا بسیقلی اور اس کو آپ کس طرح سے یوز کریں گے اور اس کے طرح آپ پیسے کس طرح سے کما سکتے ہیں سو بسیقلی گوگل ویب سٹوریز جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ آپ فیس بک کے اوپر سٹوری لگاتے ہیں وٹس ایپ کے اوپر آپ سٹیٹس لگاتے ہیں انسٹاگرام کے سٹوریز ہیں جنگ ک tienen کہیں اسی طرح جو ہے وہ گوگل نے اب 400 لانچ کر دیا یہ new launch کی ہیں اور اس کے اندر جو ہے وہ тамرلننگ کر سکتے ہیں اور آپ کی سوچ ہے کہ آپ اس کے اندر کتنی کر سکتے ہیں کیونکہ یہ Bib launch ہوئی ہیں如ٹ کے اندر یوکے اندر آرین کنٹریز کے اندر آپ سکر پاکستان سے بھی بنا سکتے ہیں اور stripe とورجز کو بھی پاکستان سے اندر بنا کے اپنی ویب سچیٹ کے اندر لگا سکتے ہیں وراغ اس کو ٹارگٹ کر سکتے ہیں کسی بھی کنٹری کے اندر تو یہ بیسیکلی گوگل نے نیو فیچر لانچ کیا ہے کہ آپ اپنی ویب سائٹ کے اندر کوئی بھی کونٹنٹ ہے فر ایسیمپل ٹیک سے ڈیلیٹڈ آپ کی ویب سائٹ ہے تو آپ ویٹس ایپ سے ڈیلیٹڈ فیس بک سے ڈیلیٹڈ یا ٹیک سے ڈیلیٹڈ جتنے بھی نیوز ہیں یا کوئی اپ ڈیٹ ہے کسی سوفٹر کا ریویو آپ اس کو شورٹ فارم بھی دے سکتے ہیں جیسے آپ vänd式�� سٹیٹس لگاتے ہیں آپ how to go آپ اپنی ویب سائٹ کے اندر سٹورے کس کر سکتے ہیں اور جب آپ اپنی ویب سائٹ کے اندر سٹوریز پوس کریں گے ان سٹوریز کے اوپر جب بھی لوگ اس کو بیو کریں گے تو اس کے اوپر جو ہے وہ ایٹس چلیں گے جیسے کہ آپ بلوگنگ سے پیسے کماتے ہیں یا یوٹیوب سے کماتے ہیں پر ایٹس کے بات آپ ماریٹرائیڈ گرین ایبل ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد اپنے ایڈز کے تھوہ آپ پیسے گھوا سکتے ہیں اسی طرح ویب سٹوریز کے اندر ہے لیکن اس کے اندر فائدہ یہ ہے کہ ویب سٹوریز جو ہے وہ ابھی شو ہوں گی یو ایس کے اندر یو کے اندر ان کنٹریز کے اندر کیونکہ ابھی یہ نیولی لانچ ہوئے فیچر تو اس کو اب یوز کس طرح سے کرنا ہے اور آپ اس کو کس طرح سے بنا کے اپنی ویب سٹر کے اندر لگا سکتے ہیں وہ سارا پروسیس جو ہے وہ جو ہم لیپ ٹاپ کی سکرن پر چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آپ نے کس طرح سے جو ہے وہ اس کو یوز کرنا ہے اور آپ کس طرح سے جو ہے وہ کریٹ کر سکتے ہیں تو اس سے پہلے کہ ہم آپ لیپ ٹاپ سکرن پر چلیں آپ سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز آپ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ اس طرح کی انفرمیٹی ویڈیو جو ہیں وہ آپ کو ٹائم لیمیٹ سکیں جی دوستو اب یہ پلیٹ فرم ہے گوگل ویب سٹوریز آپ گوگل پر سرچ کریں گے تو آپ کے پاس جو ہے وہ ٹاپ پہ ہی ویب سائٹ آ جائے گی جو آپ کے سامنے اس طرح سے نظر آ رہی ہے گوگل ویب سٹوریز اس کے اوپر ہم گر سٹارٹڈ کے اوپر کلک کرتے ہیں تو یہاں پہ نیچے سیکشن آگیا یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ انہوں نے ایگزیم پلس دیویں کہ کس طرح سے آپ کی سٹوریز جو ہے وہ پوسٹ ہوں گی اب اس کے اندر آپ کی سٹوریز لگی ہیں تو وہ اس طرح سے شو ہوں گی تو اب ہم یہاں پہ دیکھ لیتے ہیں کہ یہ بیسکلی ان کا ایک پلیٹ فارم ہے جس کے اوپر انہوں نے اپنے آپ کو ریپیزنٹ کیا ہے کہ آپ کی سٹوریز جو ہے وہ کس طرح سے لگیں گے اس کے بعد ان کو آپ منٹائز کر سکتے ہیں کہ ایسا میں اس کو اپنے پیسے کس طرح سے کمانے جیسے آپ بلوگنگ سے پیسے کماتے ہیں ایڈسنس کو اٹیچ کر کے وہ ہم دیکھیں گے کہ آپ کس طرح سے جو ہے وہ اسو بھی کر سکتے ہیں اسی طرح آپ سٹوریز کا اندر بھی پیسے کس طرح کمائیں گے آپ کے سٹوریز کے اوپر ایڈ چلیں گے اور ایڈ چلیں گے یو اس میں یوکے میں انڈیا میں اس سے جو ہے وہ آپ انہیں کر سکتے ہیں تو اب ہم نے اس کو ویب سیٹ کے اندر کیسے integrate کرنا ہے اور سٹوریز کیسے Cerid کرنی ہے وہ ہم جو ہے وہ واپریکٹیکلی دیکھتے ہیں اس کے لئے ہم آپ اپنی ویب سیٹ کے ورڈپرس کے admin کے اندر zurogin کریں گے. لاغن اب جیسی کریں گے تو یہاں پر post کا section ہے. یہاں سے آپ جا کے post کر سکتے ہیں. камننے پر blogging کر آپ کرتے ہیں. تو اب اس کے بعد یہاں پر نیچے section آئے گا. آپ کے پاس plug ins کا. ان plug ins کے اوپر جب آپ click کریں گے. تو آپ کے پاس جاں پر plug ins سارے جسے jsou یہاں پر آ جائیں گے. جو آپ کی website میں install öรنگے. اب ہم اس کے اندر کیا کرتے ہیں. یہاں پہ plug-ins کے ساتھ ہی ایک بٹن آ رہا ہے add new کا add new کے اوپر آپ نے click کرنا ہے اب آپ کے بعد یہاں پہ plug-ins آ رہے ہیں تب ہم نے یہاں پہ جا کے plug-ins search کرنا ہے google web stories جیسے آپ google web stories search کریں گے تو یہ جو پہلا ہی plug-in ہے web stories by google یہ ان کا official plug-in ہے اس کو آپ جو ہے وہ یہاں سے install کریں گے install کرنے کی طریقہ کیا ہے simple آپ نے install ناؤں کے اوپر click کرنا ہے تو آپ کو تھوڑا سا ویٹ کرنا پڑے گا یہ plug-in جو ہے وہ آپ کی website کے اندرے install ہو جائے گا جیسے آپ کا install complete ہو جائے گا plug-in آپ اس کو activate کریں گے جیسے آپ activate کریں گے تو یہ plug-in جو ہے وہ آپ کی website میں activate ہو جائے گا اور آپ جیسے activate ہوگا اب آپ کے پاس جو ہے وہ اوپر stories کا option آ رہا ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں comments کے پاس stories اب یہاں سے جا کے آپ کی ساری game start ہوگی کہ آپ نے اپنی stories create کرنی ہیں اور ان کو آپ نے جو ہے وہ اپنی website کے اندر لکھانا ہے تو اب یہاں پہ stories کے اوپر آئیں گے تو dashboard ہے explore templates ہے all stories add new categories stack settings اب ہم ان options کو دیکھتے ہیں کہ ہم نے stories create کیسے کرنی ہے basically اس کے من dashboard کے اوپر آتا ہوں اور دیکھتے ہیں کہ dashboard میں آپ کو ساری چیزیں جو ہیں وہ یہاں پہ مل جائیں گے آپ کو create new story ہے آپ یہاں سے templates بھی explore کر سکتے ہیں ابھی ہم نے کیونکہ create نہیں کی ہیں تو ہم یہاں سے templates search بھی کر سکتے ہیں آپ یہاں پہ 59 templates آ رہے ہیں for example یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اگر آپ کو یہ اچھا رکھتے ہیں آپ اس template کو use کر سکتے ہیں پھر آپ اس template کو کوئی بھی template آپ لے سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ اپنی photos بھی یہاں پہ use کر سکتے ہیں تو اب آپ نے stories create کیا کرنی ہے for example آپ کسی بھی topic کے اوپر جو ہے وہ blog لکھ رہے ہیں یا کسی بھی niche سے related آپ کی website ہے تو آپ اس کے اندر جو ہے وہ اسے related stories create کریں گے تاکہ وہ آپ کے content سے بھی match کرے یا آپ کسی trending topic کے اوپر بنا سکتے ہیں for example آج کل جو ہے وہ فیفا ورلڈ cup کے بارے میں کافی زیادہ جو ہے وہ search کر رہے ہیں کیونکہ وہ اس ٹائم پہ چل رہا ہے یا اسی طرح جب cricket ورلڈ cup آتا ہے یا کوئی بھی event آتا ہے اسے related جو ہے وہ google کے اوپر facebook کے اوپر all over جو ہے وہ بہت زیادہ searches ہو رہی ہوتی ہیں تو آپ اس سے related stories لگا سکتے ہیں اور for example ورلڈ cup کی بات کریں یا اسپورٹ سے related تو اس کے اندر کیا چیز ہوتی ہے کہ کونسی ٹیم جیت رہی ہے کونسی ٹیم ہار رہی ہے کونسے player کی کیا رانکنگ سیل رہی ہیں یہ ساری چیزیں جو ہے وہ اس چیز کے اندر آ رہا ہوتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے story create کیسے کرنی ہے create new story کے اوپر آپ کلک کریں گے جی جیسے آپ web stories add new کے اوپر کلک کریں گے تو اب آپ کے پاس اس طرح کے انٹرفیس آئے گا اب basically اس کے اندر آپ نے کرنا کیا ہے آپ نے stories create کرنی ہے جیسے آپ instagram کے اوپر stories ڈالتے ہیں whatsapp کے اوپر stories ڈالتے ہیں rails ویڈیوز ڈالتے ہیں آپ نے اسی طرح سیم کام گوگل کے اندر کرنا ہے اب یہ plugin آپ نے install کر لینا اس کے بعد یہاں پہ آپ ان کی different options کو explain کر سکتے ہیں یہاں پہ آپ دیکھیں یہاں سے آپ اپنی image upload کر سکتے ہیں پھر یہاں سے آپ third party media کو use کر سکتے ہیں for example جو آپ کے پاس free me available ہے for example آج کل world cup ہے فیفا world cup تو میں اس کے اوپر جو ہے وہ search کرتا ہوں world cup اسے related میرے پاس جو ہے وہ images آ جائیں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس طرح کی کچھ یہاں پہ میرے پاس جو ہے وہ images آ رہی ہیں یہ میرے خیال سے اتنی سے related نہیں ہیں اچھا اگر آپ کو images نہیں ملتی تو آپ یہاں سے جو ہے وہ اپنی images بھی upload کر سکتے ہیں میں نے یہاں سے دو اپنی images upload کر لی ہیں اب ہم دیکھتے ہیں کہ اپنے story create کیسے کرنی ہے اب یہاں پہ آپ کے پاس جو ہے وہ different options آ رہے ہیں کہ add an image, video, template to get started میں یہاں سے image کو select کرتا ہوں اور image کو یہاں پہ insert کر دیتا ہوں اب جیسی میں image یہاں پہ select کروں گا تو اب یہاں پہ مرپس different options ہیں کہ آپ اس کی settings change کر سکتے ہیں آپ کی اگر image بڑی ہے تو آپ اس کو crop بھی کر سکتے ہیں یا آپ نے اس template کے recording کرنی ہے تو آپ اس کو resize بھی کر سکتے ہیں for example میں نے اس کو ایسے resize کر دیا اور یہاں پہ آپ اپنا text بھی add کر سکتے ہیں اب میں یہاں پہ for example text add کرتا ہوں تو title one یہاں پہ میں select کرتا ہوں اور title one select کر کے میں یہاں پہ لکھ دیتا ہوں جو بھی text آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے جی یہاں پہ میں نے text لکھ دیا morocco wins against portugal کیونکہ یہ match جو ہے وہ جیت گیا تھا اب آپ اس کا جو ہے وہ size بھی change کر سکتے ہیں یہاں سے 36 ہے آپ اس کو 50 کر دیں 50 کر دیں تو یہ text increase ہو جائے گا اسی طرح آپ اس کو جو ہے وہ text کو بھی image کے اوپر کر سکتے ہیں image کے نیچے لکھ سکتے ہیں یہاں پہ تو اس طرح سے آپ basically story create کریں گے اب آپ ان options کو جا کے explore کریں یہاں پہ title کی different options ہیں paragraph labels اس کے علاوہ آپ ان کی styling کر سکتے ہیں تو آپ اس کے اندر wordpress کے اندر جتنا زیادہ اس پہ کام کریں گے تو آپ اتنی اچھی جو ہے وہ stories create کر سکتے ہیں تو اب آپ جب یہ اپنی stories create کر لیں گے تو آپ یہاں سے اس کو publish کریں گے اور اس سے پہلے آپ preview بھی کر سکتے ہیں جی اب preview پہ آپ click کریں گے تو آپ کے پاس اس طرح کا preview آ رہا ہے کہ آپ اپنی story آپ کی کس طرح سے جو ہے وہ show ہوگی mobile phone کے اوپر اب یہاں پہ میں نے کیونکہ ایک image create کی ہے تو آپ کو سمجھانے کے لئے اب آپ کیا کریں گے کہ آپ چار پانچ images اس طرح کی لے کے جو کہ world cup سے related ہوں گے ان images کو آپ upload کریں گے ان پہ اچھا ایک خوبصورا سا text ڈالیں گے اور اپنی stories publish کر دیں گے اگر آپ for example sports سے related جو ہے وہ کام کرنا چاہتے ہیں اسی طرح آپ اگر tax related blog لکھتے ہیں یہ آپ کی website ہے تو آپ tax related کوئی بھی news ہے کوئی update ہے کسی software کی کسی gadget کی تو وہ آپ یہاں پہ کیا کریں گے اس کی stories create کریں گے اسی طرح اور ان stories کو جو ہے وہ آپ لگا سکتے ہیں اب یہاں پہ آپ اس کو publish کر دیں گے publish کریں گے تو آپ کے پاس جب وہی story create ہو جائے گے اس کا آپ title لکھیں گے description لکھیں گے visibility آپ یہاں پہ لکھ سکتے ہیں کہ public کو show ہو یا نہیں ہو جس طرح آپ blog میں کر سکتے ہیں اسی طرح private کر سکتے ہیں آپ password protected کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اور بھی different options ہیں کہ آپ اس کا link جو ہے وہ slug create کر سکتے ہیں تو یہ basically method تھا اور طریقہ تھا کہ آپ کس طرح سے stories کو create کریں گے اور stories کو create کرنے کے بعد آپ نے بلاغ میں لگا سکتے ہیں اپنی website کے اوپر لگا سکتے ہیں اور جب certain amount of آپ کی جو ہے وریج complete ہو جائے گی تو آپ اس کے اوپر جو ہے وہ ads کے ثورت منتائز کر کے کرنی ہے اور plug-in کس طرح install کرنا ہے تو اس کے لئے میں آپ کو link دے دیتا ہوں ویڈیو کا description میں بھی اور اوپر card میں بھی آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں کہ آپ نے پہلے سب سے domain hosting کس طرح سے لینی ہے wordpress کیسے install کرنی ہے wordpress install کرنے کے بعد یہ method ہے کہ آپ کس طرح سے stories کا plug-in use کریں گے stories create کیسے کرنی ہے اور ان کو پھر use کس طرح سے کرنا ہے thank you so much